اسلام علیکم آج کا جو ٹاپک ہے وہ عوام کی دکھتی رگ پہ ہاتھ ہے آٹا بہوران چینی بہوران یہ بہوران وہ بہوران سارے بہورانات بٹ میری سوچ کسی اس طرح سے ہے کہ ہمارے ملک میں ان چیزوں کا بہوران نہیں ہے اگر ہمارے ملک میں کسی چیز کا بہوران ہے یا ہماری حکومت میں کسی چیز کا بہوران ہے تو وہ ہے آنس لوگوں کا اور کامپیٹنٹ لوگوں کا اس طرح کے بہوران پہلے بھی آتا رہے ہیں اور جو چیز ڈیفرنٹ میں دیکھ رہا ہوں اس پار وہ ہے امید جو کہ پاکستان کے غریب عوام نے خان صاحب سے لگائی تھی کہ خان صاحب آئیں گے اور جادو کی چڑھی چلائیں گے اور اور نیٹ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جو کہ ایک ریالیسٹک اپروچ نہیں تھی لیکن اس کا بیکگراؤنڈ بھی یہ کہ خان صاحب نے خود یہ سب امیدیں اور وعدے کی لوگوں کے ساتھ میں آؤں گا اور چیز مہینے میں سال میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا نو ڈاؤٹ کہ خان صاحب بہت مینٹی ہیں بہت دل لگا کے کام کر رہے ہیں پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور پاکستان کو کسی مقام پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں دن رات کام کر کے اور پاکستان کے ایک جو پولٹیکل نظام ہے جو ایک کرپٹ مافیا کا نظام ہے اور ایک جو بیورکریسی کا نظام ہے اسے خان صاحب لڑ بھی رہے ہیں اسے سیکھ پی رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایسا بندہ ہے کہ جو روز گر رہا اٹھ رہا گر رہا اٹھ رہا اور سیکھ رہا اور چلتا جا رہا اپنے مقصد کی طرف اپنے گول کی طرف آپ سارے ہیں صاحبال سے سٹارٹ کر لیں نواز شریف کی بیماری تک جائیں وہاں سے آپ ہمارے یہ چیف صاحب کی ایکسٹینشن تھی وہاں تک جائیں بہت ساری غلطیاں ہوئی اور اس کے علاوہ یہ جو بہرانہ چل رہے ہیں بہت ساری غلطیاں ہوئی بہت سی مس مینجمنٹ ہوئی اب یہ غلطیاں جو ہوئیں یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو انکومپیٹنس تھی یا مس مینجمنٹ تھی اور اگر مس مینجمنٹ تھی تو مس مینجمنٹ جانبوچ کے کی گئی یا ایک ہیومن ججمنٹ کا ایرر تھا میرا خیال ہے کہ یہ کلیر انکومپیٹنس تھی جو کہ وجہ بنی جو خان صاحب نے لوگ اپنے اردگرد کٹھے کی ہوئے ہیں اور جو ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے اور اس ٹیم میں جو صرف فیرست ہیں آپ کے ماشاءاللہ فائف سٹار جو ان کے وزیر ہیں صوبائی فیاض الحسن چوہا صاحب ہو گئے اس کے بعد آپ کی فردوس عاشقوان ہو گئی اور سب سے بڑھ کے بزدار صاحب یہ ان کی سیاسی مجبوری ہے خان صاحب کی یا ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کی کمی ہو گئی ہے اچھے لوگوں کی میرا خیال ہے کہ سیاسی مجبوری ہے اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں ایک سے ایک آنس بندہ بھرا پڑا ہے اور ایک سے ایک کمپیٹنٹ بندہ ہوا ہے لیکن حکومت میں ان چیزوں کی کمی ہے اگر یہ لوگ صرف بولنا بند کریں اپنی زبان بند رکھ لیں تو ای بلیو کہ حکومت کے بہت شارے مسئلے حل ہو جائیں گے پاکستان کے نہیں حکومت کے لیکن بزدار صاحب کے لیے تھوڑا سا مختلف ہے بزدار صاحب اگر اپنا مو کھولیں تھوڑا سا بولیں تو شاید پنجاب کی تھوڑے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گی کیونکہ وہ بولتے نہیں ہیں مو بند رکھتے ہیں اس لیے مسئلے بڑھتا چلے جاتے ہیں اور جانتا ہے خان صاحب کی بات آیا خان صاحب کی نیت پہ کسی کو شک نہیں ہے نہ ہونا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تک جو ان کی پندرہ سولہ ستنہ مینے کی گورنمنٹ گزری ہے اس میں وہ جو پاکستان کا ایک نظام ہے جو ایک کرپٹ مافیا کا نظام ہے اس پہ ان کی گرفت مضبوط نہیں ہو سکی ابھی تک اور اس کی وجہ بھی جو ہے وہ ان کے اردگرد جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنے الیکشن کا خرچہ اکٹھا کرنے میں لگے ہیں جو انہوں نے لگائے تھے وہ بھی واپس لینے انہوں نے اور جو آنے والے الیکشن ہے اس کا بھی وہ خرچہ اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو سیاسی دان ہیں میں ان کو سیاسی جنکے کہتا ہوں جو کہ پاکستان کے پولٹیکل نظام کے ساتھ چھپ کی ہوئی ہیں اور پاکستان کا خون چوستی جا رہی ہیں چوستی جا رہی ہیں اور چوستی ہی چلی جا رہی ہیں اور عمران خان جیسے اونس بندے کو اس نظام میں سروائیو کرنے نہیں دیتی کوئی ادھر سے ٹانک کھینج رہا ہے کوئی ادھر سے ٹانک کھینج رہا ہے بس لگے ہوئے سارے اور خان صاحب بھی بہت مہن تھی آدمی ہارمانے والے نہیں ہمیں پتا ہے اللہ تعالی خان صاحب کو حمد دے اور ہمارے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اس کا حامی و ناصر ہو شکریہ اگر آج کا پروگرام پسند آیا ہے پلیز لاک کیجئے اور شیئر کیجئے تینکیو بری مچ